شوال کے مہینے اب ہمارے عورفے کے دوسریت بھی مناتے ہیں تیسریت بھی مناتے ہیں تو یہ دوسریت اور تیسریت یہ عوامی ہے اور یہ ایک مباح بیدعت ہے تو اس پر خیر کوئی کلام نہیں کرتا جارویں بارویں پر کلام کرنے والے ہوتے ہیں وسوسوں میں آ جاتے ہیں کہ یہ قصہ ثابت ہے تو دوسریت اور تیسریت قصہ ثابت ہے صحابہ اکرام نے کب منائی دوسریت کے چھٹیاں کی سیرو تفری کی کوئی مطلب اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا لیکن دوسریت اور تیسریت ناجائز نہیں ہیں ناجائز نہیں کہہ رہا وہ مباح ہے اگر کوئی نہیں مناتا تو وہ گناہ گر بھی نہیں ہے مناتا ہے تب بھی گناہ گر نہیں ہے لیکن منانے والے کو برا بھلا کہے گا تو گناہ گر ہوگا اسی طرح گیارویں شریف کوئی نہیں مناتا گناہ گر نہیں ہے برا بھلا کہے گا منانے والے کو تو گناہ گر ہوگا کہ اللہ تعالی نے جس کام کا منع نہیں کیا شریعت نے جس کام کا منع نہیں کیا اس کو میں اور آپ منع نہیں کر سکتے یہ اصول اگر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کے خود ہی حل ہو جائیں گے وہ اتنا سمجھ ہونی چاہیے تو بارہ علیہ ارز کر رہا تھا کہ وہ عید الفطر کے بعد اب دوسرا دن جو آیا جس کو باسی عید بھی بولتے ہیں بولنے والے لیکن عید ایک ہی ہوتی ہے وہ تازہ ہی ہوتی ہے باسی نہیں ہوتی تو یہ دوسرے دن سے چاہے تو روضہ رکھ لیں چاہے تو پورے مہینے میں جب بھی چھے روضے رکھ لیں اور بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روضہ رکھے تو بہتر ہے اب یہ کہ دوسرے دن کو روضہ رکھنا شرط نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنی طرح قید بنا دیئے اگر وہ اس کو لازم سمجھیں گے تو اس کو لازم سمجھنا کہ دوسرے دن روضہ نہیں رکھیں گے عید کے تو اب شریعت کے روضے نہیں رکھ سکتے اگر ایسا ذہن منا لیا کسی نے کہ عید کے دوسرے دن روضہ نہیں رکھیں گے تو اب شریعت کے روضے رکھی نہیں سکتے تو یہ بھی غلط ہے کہ شریعت نے ایسی کوئی تاقید نہیں کی شریعت میں یہ ہے کہ پورے مہینے میں چھ روضے عید کے علاوہ جب بھی رکھیں شریعت کے روضے کہلائیں گے اور اس کے فضائل حاصل ہوں گے